سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے پولیومیلائٹس کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پولیومیلائٹس ہے کیا پولیومیلائٹس ایک ڈیزیز ہے جو کی ہیومنز کو مطلب انسانوں کو انفیکٹ کرتی ہے جس سے اگر آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک بچی نظر آ رہی ہے جس کی ٹانگیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے نارمل بچوں کی ہوتی ہے بلکہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ویک ہوگی بھی یہ کمزور ہوگی ہیں اور یہ ٹانگیں اس کی اب فنکشنل نہیں ہیں یہ معذور ہوگی اور اگر ہم عام زبان میں بات کریں تو اس کو ہم پولیو کہتے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پولیو ہوتی کس وجہ سے ہے تو پولیو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے وائرسز کیا ہے وائرسز جو ہیں وہ مایکرو آرگینزمز ہیں مایکرو آرگنزم کا مطلب یہ کہ وہ بہت سمال مایکرو مین سمال ہیں اور ان کو ہم اتنے سمال ہیں کہ آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے مایکرو سکوپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پولیو وائرس نظر آ رہا ہے یہ جو شیپ ہے پولیو وائرس کی اسے ہم آئیکوزا ہیڈرل شیپ کہتے ہیں اور یہ جو اس کی لیئر ہے یہ آوٹر جو اس کی کورنگ ہے اس کو کیپسٹ کہتے ہیں جو کہ پروٹین سے مل کے بنا ہو ہے اور پروٹین آگے ہم بات کریں کہ وہ کیا ہے تو پروٹین ایک بائیو مولیکیول ہے جو کاربن ہائیڈروجن اور نائٹروجن سے مل کے بنا ہو ہے اس کے اندر جنیٹک میٹیریل ہے جنیٹک میٹیریل اس کا جینوم جو کہ اس کا وراستی مواد ہے وہ ایک سٹرینڈ مطلب یہ کہ سنگل سٹرینڈ ہے اور وہ کس فارم میں پریزنٹ ہے وہ آر ای نی کی فارم میں پریزنٹ ہے سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں کہ پولیو کس طرح سے ٹرانسمنٹ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہاں اس کا جو اورل ایریا ہے جو اس کا موں کا ایریا ہے وہاں سے پولیو وائرس اس کے اورو فیرنگز اورو فیرنگز ہوتا ہوا وہ اس کے ڈائیجسٹیف سسٹم میں آئے گا ڈائیجسٹیف سسٹم میں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ اس کے ڈائیجسٹیف سسٹم میں اس کی سمال انٹسٹائن میں انٹر ہو گیا ہے سمال انٹسٹائن میں انٹر ہونے کے بعد وہاں سمال انٹسٹائن کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ بائن کر لیں گے جیسے ہی آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ ریسیپٹرز ہیں جنہوں نے پولیو وائرس کو اپنے ساتھ بائن کر لیا ہے بائن کرنے کے بعد وہ اس کو انگلف کر لیں گے مطلب یہ کہ اب وہ سیل کے اندر آ جائے گا اور وہ کس طرح سے آگا ہے کہ جیسے اس ٹائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انویجنیٹ کر گیا انویجنیٹ کرنے کے بعد وہ اس سیل کے اندر آ گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیوائٹ کیسے کرتا ہے اگر آپ اس ٹائگرام میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو جو بلو کلر کے چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ پولیو وائرسز ہیں پولیو وائرس انٹسٹائن کے سیل میں انٹر ہوگا انٹر ہونے کے بعد یہ ڈیوائٹ کرے گا ریپلیکیٹ کرے گا مطلب ایک سے دو اور پھر ان کا نمبر بہت زیادہ انکریز کر جائے گا جب یہ بہت سارے ان کا نمبر انکریز کر جائے گا اس کے بعد یہ دائجسٹیف سسٹم سے ایک اور سسٹم جسے ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں اس میں انٹر ہو جائے گا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بلڈ سٹریم میں آ گیا اور پھر وہاں سے ٹریول کرتا ہوا یہ سنٹرل نروس سسٹم کے پاس پہنچتا ہے سنٹرل نروس سسٹم میں برین اور سپائنل کورڈ آتے ہیں جسے آپ اس دائجرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے سپائنل کورڈ یہ جو سیدھے روڈ کی طرح سے نظر آ رہی ہے یہ سپائنل کورڈ ہے جو پولیو وائرس ہے وہ سپائنل کورڈ میں جا کے اس کا ایک سپیشل ایریا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹیریئر ہورڈ اگر آپ اس دائجرام میں دیکھیں گے تو جو یہ والا ایریا ہے یہ انٹیریئر ہورڈ ہے یہاں پہ کون سے سیلز پریزنٹ ہیں کیونکہ یہ نروس سسٹم کا پارٹ ہے نروس سسٹم کے جو سیلز ہوتے ہیں انہیں ہم نیورونز کہتے ہیں یہاں پہ جو سیلز پریزنٹ ہیں وہ موٹر نیورونز ہیں موٹر نیورونز وہ والے نیورون ہیں جو سنٹرل نروس سسٹم سے میسز لے کے جاتے ہیں باڈی کے ڈفرنٹ پارٹس تک فر ایکزامپل باڈی کے کسی بھی دوسرے حصے تک اس کے لیمز تک اس کے بازو اٹھانگے یا کسی بھی سسٹم کے پاس میسز لے کے جو جاتے ہیں نیورونز ان کو ہم موٹر نیورونز کہتے ہیں اب اگر ہم اس کی ٹائپس کو دیکھیں تو پولیو میلائٹس کی ٹو ٹائپس ہیں جو فرسٹ ون ہے اسے ہم نون پیرالیٹک پولیو میلائٹس کہتے ہیں جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے نون پیرالیٹک کے وہ اس کو پیرالائز نہیں کریں گے مطلب یہ کہ اس کو معذور نہیں کرے گا اس ٹائپ میں جو وائرس ہے جو پولیو وائرس ہے وہ برین کی لیئرز ہوتی ہیں جنہیں ہم میننجز کہتے ہیں ان لیئرز میں جا کے رہتا ہے اور وہاں پہ رہنے کی وجہ سے اس پیشنٹ کو ہیڈک مطلب سر میں درد ہوگا اس کو وومٹنگ الٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی گردن سٹیف ہو جائے گی لیکن وہ پیرالائز نہیں ہوگا مطلب یہ کہ وہ معذور نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کی دوسری ٹائپ کی بات کریں جو کہ پیرالیٹک پولیو میلائٹس ہے تو پیرالیٹک پولیو میلائٹس میں پیشنٹ پیرالائز ہو جاتا ہے اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو جیسے ہم نے اوپر ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ کہاں رہے گا یہ سپائنل کارڈ کے انٹیریئر ہارن میں رہے گا جس کی وجہ سے اس کا جو انٹیریئر ہارن والا ایریا وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس پیشنٹ کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں گی وہ محظور ہو جائے گا اگر ہم پولیو کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ابھی تک تو پولیو کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے انٹی وائرل ڈرگ کونسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وائرسز کے اگیسٹ بنایا جاتا ہے جو وائرسز کو کل کرتی ہیں ان کو ختم کرتی ہیں اس کے صرف وائرسز پریونشن ہے مطلب یہ کہ بچاؤ کس طرح سے اسے بچا جا سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پولیو کی مہم چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں وہ بسیکلی پولیو ویکسین کے ڈرابس ہیں اس کے قطرے ہیں ویکسین کیا ہوتی ہے ویکسین جو ہے وہ کلڈ پولیو وائرسز ہیں کلڈ پولیو وائرسز کیا کام کریں گے یہ کیونکہ وائرسز تو ہیں لیکن کل ہیں ڈیزیز کاؤس نہیں کریں گے بلکہ یہ ویمنز کے انسانوں کے ایمیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایمیون سسٹم وہ والا سسٹم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو بچاتا ہے مختلف بیماریوں سے اور جب پولیو ویکسین دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ سپیشل ٹائپ کے سیلز بناتا ہے اس پیشل ٹائپ کی انٹی باڈیز بناتا ہے اس پولیو وائرس کے اگینس جس کی وجہ سے اگر پولیو کا وائرس کسی بھی ہیومن کو انسیکٹ کرتا ہے جس کو پہلے سے ویکسین دی بھی ہے تو وہاں پر یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ اس کے ساتھ لڑیں گی اور اس پیش اس ہیومن کو اس انسان کو پولیو سے بچائیں گی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا پولیو ملائکٹس کے بارے میں